مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا میری ظاہری صورت کو دیکھ کر اپنے باپ دادا کی طرح مس سمجھ لینا میری ظاہری صورت کو دیکھ کر کسی بیمان مولوی کے بہکاوے میں آ کر مجھے اپنی طرح مت کہہ دینا مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی بابو لوگ تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا گر بولو زبان اللہ بلکل دھیان سے سنو اگر واقعی آپ نے میرا ساتھ دیا تو آج کے بعد سے کوئی بھی بیمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا بشرت ہے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں میری طرف دیکھئے میری طرف دیکھئے ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر رسول کو جو خدا مانے وہ کافر ہے یا خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے یا خدا کے برابر مانے وہ بھی کافر ہے رسول کبھی خدا نہیں ہو سکتے خدا کے برابر نہیں ہو سکتے رسول بھی خدا کے بندے ہیں رسول بھی خدا کے بندے ہیں لیکن وہ ایسے بندے ہیں جو ہم بندوں کی طرح ہم بندوں کی طرح نہیں ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھو یہ بتاؤ آپ دنیا میں آئے تو روتے ہوئے کہ ہستے ہوئے زور سے بولو اور زور سے بولو لیکن نبی جب دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے ادھر دیکھئے ہم لوگوں کو مچھر کارتا ہے کارتا ہے کی نہیں نبی کو کبھی مچھر نہیں کارتا ہم لوگوں کے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی ہم لوگوں کا دنیا میں خطنہ ہوتا ہے نبی بھی انسان ہے لیکن نبی کا خطنہ نہیں خطنہ کیے ہوئے ماں کے پیٹھ سے باہر آئے ادھر دیکھئے دنیا میں عام آدمی کا خطنہ ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ جب ماں کے پیٹھ سے تشریف لائے باہر آئے تو مختون تھے مختون مختون کا مطلب ان کو خطنہ کی ضرورہ ادھر دیکھو ہم لوگ جس پلیٹ میں تھوک دیں کوئی کھانا نہ کھائے بلو کھانا کھائے جب تک دھوئے گا نہیں کھانا نہیں کھائے گا لیکن مصطفیٰ اگر کونے میں پانی کونے کے پانی میں اپنا تھوک ڈال دے تو صحابہ اس پانی کو پینے کے لیے لڑائی کرے آپس میں جنگ کرے مصطفیٰ جس پلیٹ میں کھانا کھالے صحابہ اس پلیٹ میں کھانا کھانے کے لیے لڑائی کرے اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ وضو کریں اور وضو کا پانی جب بدن سے گرے تو کوئی پیے گا اس کو ریزورٹ سے بولو آپ چہرہ دھوتے ہو چہرے سے پانی زمین پر گرتا ہے ہاتھ دھوتے ہو ہاتھ سے پانی زمین پر گرتا ہے پاؤں دھوتے ہو پاؤں کا پانی زمین پر گرتا ہے بولو کوئی ایسا دیوانہ آپ کا ہے جو آپ کے اس پانی کو پیے گا لیکن سنو بخاری کی حدیث ہے کہ مصطفیٰ جب وضو فرماتے چہرے سے پانی ٹپکتا تو صحابہ ٹپکنے نہیں دیتے چلو میں لے کر کے کوئی چہرے میں ملتے کوئی سینے میں ملتے کفار و مشرقین کے جاسوس ایک مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے جب یہ منظر دیکھا تو جا کر لوگوں میں ہنگامہ کر دیا کہ تم محمد کو قتل کروگے تم محمد کا خون بہاؤگے ارے محمد کے ماننے والے تو ایسے ہیں کہ جب پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے ان کے بدن کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان زور سے بولو یہ ہے میرے نبی کی اچھا یہ بتاؤ ہم لوگوں کو یہ بتاؤ ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو مکھیا ہم کو جلدی سلام نہیں کرتا بولو گلتا ہے پردھان ہم کو جلدی سلام نہیں کرتا کرتا ہے مدرسے کا صدر ہم کو جلدی سلام نہیں کرتا بولو سیکریٹری مولانا کو جلدی سلام نہیں کرتا مسجد کا متولی مولانا کو جلدی سلام نہیں کرتا دنیا کا دستور ہے کہ بڑا چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو مصطفیٰ جب جنگلوں سے نکلتے مصطفیٰ جب پہاڑوں سے گزرتے مصطفیٰ جب دریاء کے کنارے سے گزرتے تو دریاء کے کنارے مچھلیاں بھی آ کر مصطفیٰ کو سلام کرتی جنگل سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے بلکہ جنگل کے جانور بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے یہ ہے ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہاتھ اڑا کر بولو یہ ہے ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق میری طرف دیکھو آج میں بتانا چاہوں گا میری طرف دیکھو دھیان سے سنو نبی بشر ضرور ہے جلدی بولو نبی بشر ضرور ہے ہمارا ایمان ہے کہ بشر ہے بولو خدا نہیں ہے خدا کے جیسے نہیں ہے خدا کے برابر نہیں ہے جو ان کو خدا کے برابر مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے کافر ادھر دیکھو نبی بھی خدا کے بندے ہیں نبی بھی خدا کے بندے ہیں مگر بولو ہم بندوں کی طرح نہیں ہے اگر نبی کے مقام کو پہچاننا چاہتے ہو تم مسلمان کے بچے ہو قرآن کھولو اور قرآن سے پوچھو کہ نبی کیسے تھے تو قرآن آپ کو صاف صاف جواب دے گا آپ لوگ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں قرآن آپ کو صاف صاف جواب دے گا کہ نبی بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے بشر بھی ہے نظیر بھی ہے بشر بھی ہے تاہا بھی ہے بشر بھی ہے یاسین بھی ہے بشر بھی ہے مزمل بھی ہے بشر بھی ہے مدسر بھی ہے بشر بھی ہے رسول بھی ہے بشر بھی ہے محبوب بھی ہے یا ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے باز سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولو باز سمجھ میں آ رہی ہے اے مائک والے تھوڑی آباز اور بڑھا دو بیٹا اور کچھ مت کرو اجازت ہے جلدی بولو زور سے بولو اجازت ہے میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے آج میں بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے اور جتنی چیزوں سے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے سب کو میں بیان کروں گا کوئی جائے گا نہیں بابو لوگ دھیان سے سنے اور اسٹیج پر کچھ بھی مت کرے چوب چاپ سے بیٹھیں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں آپ کو نہ دیکھیں ارے بولو یا آپ کو دیکھیں تو تقریر میری سنے کیونکہ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے ہمارے ملک میں دھیان بھٹکانے کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں ارے بولو کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو تو زب پتا ہے تو جلسے میں بھی ہم لوگوں کا دھیان لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آپ چوب چاپ سے بیٹھئے دس روپے بھی ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے مجھ کو آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھو اجازت ہے تو پہلے میں وہ حدیث سنا ہوں کہ میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان کیا ہے پہلے وہ حدیث سنیے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی اجازت ہے تو میں حدیث سنا ہوں سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ سبحان اللہ میں بولوں تو آپ کیوں بولنا ہے دو مائک چکڑائے گا تو رائے ہوگی لڑائی نہیں ہونا چاہیے آپ کو بینہ مائک کے سبحان اللہ کہنا ہے جو کچھ بھی کہنا ہے بینہ مائک کے کہنا ہے اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سنا ہوں سارا مجمع ایک مرتبہ اور عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ادھر دیکھئے مشکان شریف جلد سانی بابو فضائل سید المرسلین صفہ نمبر پانس سو پندرہ ان ابی زرنی الغفاری رضی اللہ تعالی انہو قال قل تو یا رسول اللہ کیف علمتا انکا نبی حت تستیقنتا فقال یا ابازل اتانی ملکان وانا ببازے بتہائی مکہ فوقا اہدوہما یلالارد وکانا الاخر بین السمائی والارد فقال اہدوہما لساہبہی اہوہهوہ قال نام قال فزین ہو بیرجل فوزنت بهی فوزنتہو سمہ قالا زین ہو بیさرہ فوزنت بهیم فرج해ہہتہوہم سمہ قالا زین ہو بی بیاد فوزنتو بهیم فرج CCP سمہ قالا زین ہو بی الفل فوزنتہ بهیم فرج Sergeyacc کانی انزرو الیہم ینتصرونا علی من خفة المیزان قال فا قال اہدوا ما زور سے بول دو سبحان اللہ دیکھئے آپ صحیح رہیے تاکہ میں اپنے رنگ میں حدیث سنا سکوں لیکن آپ لوگ ایسے کریں گے کہ جیسے مچھر کارتا ہے تو پھر میرا بھی دماغ ڈگمک کرے گا حدیث اپنے رنگ میں نہیں سنا پاؤں گا اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے میرے جو آپ کو حدیث سنائی مشکاش شریف پیچ نمبر پانچ سو پندرہ کتنا جلی بولو پیچ نمبر پانچ سو پندرہ ادھر دیکھئے غلط ثابت کرنے پر موں میں جتنا پیسہ آئے اتنا مل جائے گا ادھر دیکھئے ہم لوگ اردو کی کتاب دیکھ کے نہیں بولتے ہیں بولو جیسا حدیث میں دیکھا ہے پوری حدیث میں نے سنا دیا بولو پوری حدیث میں نے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سننی لوگ غلط نہیں ہے غلط وہ لوگ ہے چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر ادھر دیکھئے ترجمہ حدیث نہیں بلکہ ترجمہ مت ادھر دیکھئے ترجمہ آپ کے سامنے بولتا ہے اب آپ تو بولو کم پڑھے لکھے آدمی آپ کو کیا خبر آئے کہ یہ ترجمہ جو بولا ہے یہ حدیث بولا ہے کہ اندر سے خبیص بولا ہے بولو لیکن مولانا ربانی جو بولا ہے یہ تو بالکل اریجنل حدیث بولا ہے جیسی حدیث وائزہ پڑھ کے میں نے سنا دیا اب مطلب سنیے مطلب دھیان سے سنیے ہماری ماں بہن بابو لوگ آپ لوگ بھی دھیان سے سب لوگ بھی دھیان سے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے ابو ذرغ فاری فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں میں نے ارض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا اعلان نبوت کا وقت کون ایسی نشانی آپ نے دیکھی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا تو نبی نے کیا کہا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابازر اتانی ملکان وانہ بیبان سے بتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر آئے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں ارنے لگے ہوا میں پرواز کرنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہی حضور ہیں کیا یہی اللہ کے محبوب ہیں تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے غور سے سنیے نبی فرماتے اوپر والے فرشتے نیچے آگئے جلدی بولو اوپر والے فرشتے نیچے آگئے میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے جیسے غائب ہوئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہے اللہ دونوں فرشتے ترازو کو اٹھائے ہوئے میرے قریب پہنچے نبی فرماتے سنیے نبی فرماتے ہیں کہ ترازو لے کر میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلائی دھر گرا دوسرا پلائی دھر گرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا ارشاد فرمایا سرکار چپچا بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے ایک بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ساو بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ساو پہ بھی بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے نمازی کو زور سے بولو ایک ہزار نمازی آپ جیسے نمازی نہیں ہم جیسے نمازی نہیں مولانا صابر جیسے نمازی نہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء اکرام ان کو پکڑ کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا ام مزے کی بات سنو ام مزے کی بات سنو اور عقیدہ صحیح رکھو دونوں فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لگ وزن تہو بے امت ہی لڑا جہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تولہے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو آج آپ نے غلطی کی غلطی کی اب غلطی نہیں کرنی ہے اجازت ہے ہماری ماں بہن بھی جلسے میں آئے منع نہیں ہے لیکن ہماری ماں بہنوں کو آپ اپنے سے تھوڑا پیچھے رکھیں سامنے نہ رہے ارے بولو ایک تو بے پردگی ہے زور سے بولو بے پردگی ہے یہ اور یقینی بات ہے بے پردگی اسلام میں عورتوں کے لیے منع ہے ناجائز ہے حرام ہے تو عورتوں کو جلسے میں آنا منع چلیے منع مت کیجئے چلیے آج کے دور کے حساب سے منع مت کیجئے لیکن کم سے کم ہماری ماں بہن دونوں فرشتوں نے کیا کہا زور سے بولو دونوں فرشتوں نے کیا کہا ایک تو چھوڑو کیا کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رک دو مگر رسول کا پلہ اب آپ فیصلہ کیجئے جو لوگ کہتے کہ رسول ہم جیسے تھے اس سے بڑا پاگل کتہ دنیا میں کون ہے اور زور سے بولو اس سے بڑا پاگل کتہ دنیا میں کون ہے حدیث آپ کی کہہ رہی ہے کہ ساری امت رسول کے برابر غوث قطوب عبدال بولو کوئی بھی بولو رسول کے برابر جب غوث قطوب عبدال رسول کے برابر نہیں ہے تو ہم جیسا کمینا برابر ہوگا ارے سنیے رسول کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہے اس لیے عقیدہ درست رکھو جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو جہاں رہو اپنے نبی کا ذکر کرو آپ کلمہ پڑھ کر نبی کے بارے میں اگر بولو اناف شناف بولو گے گلت بولو گے تو ایک غیر مسلم سنے گا تو کیا کہے گا ارے بولو کیا کہے گا کہ ایک مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے خلاف اور اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے نبی کی محبت ہی ایمان ہے زور سے بولو نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور محبت کا نام ہی بولو ایمان ہے اور یاد رکھئے محبت کرنے والا ہی جنتی ہے ان کی توہین کرنے والا جہنم کا کتہ ہے کتہ ایسے کتوں سے آپ کو بچ کر رہنا ہے اپنا ایمان صحیح رکھنا ہے ابھی تو آپ کو ایک حدیث سنائی بولو حدیثیں تو بہت ہیں سناؤں گا تو گھنٹو لگے گا گھنٹو لیکن میں نے کئے وعدہ کیا ہے جلدی بولو سات یا آٹھ تو سب کو پورا کرنا ہے اور بولو سب کو پورا کرنا ہے تو حدیثیں تو بہت ہیں لیکن ایک ایک حدیث سنا کر وعدہ پورا کروں تاکہ میری تقریر بولو کمپلیٹ ہو جائے ورنہ اگر حدیث سنانے لگوں نبی کے مرتبہ کے اوپار تو رات گزر جائے گی دن گزر جائے گا پورا قرآن نبی کا مرتبہ بیان کر رہا ہے میں حافظ بھی ہوں اگر بیان کروں تو گھنٹو لگ جائے گا بابو لوگ دھیان سے سنیے اگر اجازت ہے تو میں نے دوسرا وعدہ کیا ہے امی ارے بولو کیا وعدہ کیا ہے جلدی جلدی دھیان سے سنو قرآن نے نبی کو امی کہا کیا کہا قسم خدا سنیے ان کے مولویوں سے پوچھئے کہ شن گنج میں ایک ایمیلے ہے یہ اسد الدین کی پارٹی کا جانتے ہیں قسم خدا ہزاروں علماء گواہ اور صرف اسی وہ ایمیلے نہیں بلکہ ان کے تمام مولوی امی کا مطلب نکالتے ہیں ان پر امی کا مطلب اچھا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ امی کا مطلب اگر ان پر نکالا جائے یا مطلب ان پر بیان کیا جائے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ تعریف ہے کہ توہین ہے اور بولو ان پر ان پر کا مطلب جاہل یہ بتائیے آپ کا نام یہ ہمارے مجیب الرحمان بھائی نام زہن سے نکل گیا تھا لیکن میرے بہت بڑے دیوانیں ہفین ہیں اس علاقے میں کہیں بھی آتا ہوں یہ ہمارے مجیب الرحمان بھائی ضرور پہنچتے ہیں ہماری ماں بہن بابو لوگ عدب سے بیٹھو تاکہ جلسہ خراب نہ ہو میں اپنی بات کہلوں پھر آپ جب بھی جانا چاہ ہو جاؤ آپ بھیان لوگوں کا مت بھٹکاؤ اجازت ہے جلی بلو اجازت ہے ایک بات بتائیے یہ ہمارے مجیب الرحمان بھائی ہے یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں اتنا ہیں کہ نماز پڑھنا جانتے ہیں اپنے رسول کو پہچانتے ہیں اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں بولو یہ پی ایس ڈی نہیں ہے زور سے بولو ڈاکٹر نہیں ہے انجینئر نہیں ہے لیکن بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اگر مجیب الرحمان بھائی کو سامنے کھڑا کر کے میں کہوں بھائی مجیب الرحمان تم انپڑ ہو جاہل ہو تو بتاؤ یہ برا مانیں گے کہ نہیں اور بولو ان کی تعریف ہے کہ توہین زور سے بولو مولانا غلام سابر رضا صاحب ہے بھرے بینجمے میں اگر ان کو میں کہوں مولانا آپ انپڑ ہو انپڑ چوب چاب سے بیٹھو بولو ان کی تعریف ہے کہ توہین آپ کو انپڑ کہوں تعریف ہے کہ توہین ان کو انپڑ کہوں تعریف ہے کہ توہین تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جس نے امی کا مطلب انپڑ نکالا اس سے بڑا کمینا کون ہوگا جس نبی پر قرآن اترا اس کو انپڑ کہا جائے جس نبی کے سینے میں علم کا خزانہ ہو اس کو انپڑ کہا جائے جس نبی کو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہو اس نبی کو انپڑ کہا جائے اگر آج کے بات سے کوئی کہے تو سیدھے کہیے تمہارا باپ انپڑ تم انپڑ تمہارا مولوی انپڑ تمہاری جماعت کہ لوگن پر میرا رسول تو ایسا عالم ہے کہ آسمانوں کی خبر رکھتا ہے میرا رسول تو ایسا عالم ہے کہ زمین کی خبر رکھتا ہے میرا رسول ایسا عالم ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ انپڑ کہنا تعریف ہے کہ توہین پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ اور بولو سینے پر بولو ہاتھ رکھ کر دیکھو میں زبردستی نہیں اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تب کہو یہ بتاؤ اور نبی کو انپڑ کہنا یہ تعریف ہے کہ توہین ہاتھ اٹھا کر بولو اور یہ بتاؤ توہین کرنے والا مسلمان ہے اور زور سے بولو توہین کرنے والا مسلمان ہے قسم خدا تہم توہین کرنے والا مسلمان نہیں جہنم کا کتہ ہے کتہ جہنم کا کتہ ہے اس کو کتوں کی شکل میں جہنم میں رکھا جائے گا کیونکہ گستاخے رسول ہے ہم میری طرف دیکھئے امی کا مطلب ہم لوگ کیا بیان کرتے ہیں اور یہی مطلب حدیث کا ہے اور قرآن میں یہی مطلب ہے جو میں بیان کرنے جانا ہوں سنیے اجازت ہے بولو اجازت ہے بلکل دھیان سے سنیے دھیان بھٹکائیے گا مات اے بابو لوگ کیا کرنا ہے آپ اسی وقت کے بعد یہ کون ہے مولانا سابر صاحب کو بار بار پریشان کیے ہوں ہے چھوپ چاہ سے بیٹھئے آپ نے مجھ کو بولایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے کریں گے ادھر دیکھئے جلسے میں آئے ہیں جلسے میں دھیان لوگوں کا مد بھٹکا یہ سٹیج پر کوئی مولی بھی ادھر ادھر کرتا ہے تو لوگوں کا دھیان بھٹکتا ہے اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے امی کا مطلب کیا ہے اب میری طرف دیکھئے امی کا مطلب ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے دنیا میں جن کا کوئی استاز نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ دنیا میں جن کا کوئی ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو دنیا میں جن کا کوئی استاز نہیں یہ بتاؤ دنیا میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاز ہے ارے بولو استاز ہے کی نہیں آپ کا کوئی نہ کوئی استاز ہے ان کا کوئی نہ کوئی استاز ہے ہمارا کوئی نہ کوئی استاز ہے لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کا دنیا میں کوئی استاز نہیں اچھا ایک بات سنیے میری طرف دیکھئے مسئلہ بھی سنتے جائے ان مولویوں سے بھی پوچھ لیے گا مسئلہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے کیا بناتا ہے زور سے بولو تو ان کا استاز عام آدمی کو نہیں بناتا ہے زور سے بولو ان کا استاز عام آدمی کو ان کا استاز خود اللہ ہے یا تو کوئی دوسرا نبی ہے زور سے بولو ان کا استاز یا تو خود خود بولو اللہ ہے یا کوئی دوسرا نبی کا استاز عام آدمی تو چھوڑو ولی بھی نہیں بن سکتا زور سے بولو ولی بھی حضرت خضر نے جو موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا جو قرآن میں سورہ کحف میں تذکرہ ہے ادھر دیکھئے تو صحیح یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے بولو خضر علیہ السلام کیا ہے بعض لوگوں نے کہا ولی ہیں لیکن صحیح یہ ہے علماء جمہور کے نزدیک کہ بولو نبی ہے چار نبی دنیا میں ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں ان کو ابھی موت نہیں آئی ہے موت آئے گی تو قیامت کے وقت زلدی بولو موت آئے گی تو قرب قیامت قرب قیامت چار نبی کون ہیں نام یاد کر لو حضرت علیہ السلام جو جنگلوں میں رہا کرتے ہیں بولو جنگلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں دنیا میں جتنے جنگلات ہیں سب کی رکشہ حضرت علیہ السلام کے ذمہ ہے جنگلوں میں جتنی مخلوق ہے ان کی رکشہ ان کے ذمہ ہے آج بھی وہ زندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام پوری دنیا کی سیاہی فرماتے ہیں بھولے بھٹ کے مسافر کو ایمان والوں کو راستہ بتاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ ان کو پہچان نہیں پاتے وہ بھی زندہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام آسمان پر ہے وہ بھی زندہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام آسمان پر ہے وہ بھی زندہ ہے تو چار نبی زندہ ہے ابھی موت نہیں آئی ہے موت آئے گی تو قرب قیامت تو میری طرف دیکھو امی کا مطلب کیا ہے جن کا دنیا میں کوئی استاز نہیں یا تو ان کا استاز صرف اللہ ہے یا تو کوئی دوسرا نبی ہے عام آدمی نہیں ہو سکتا بلکہ ولی بھی نہیں ہو سکتا زور سے بلو ولی بھی نہیں ہو سکتا اور کان کھول کر سن لو استاز اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں سیکھنے آتا ہے اور رسول دنیا میں سیکھنے نہیں آتا بلکہ دنیا والوں کو سکھانے آتا ہے دنیا والوں کی رہبری کے لیے آتا ہے دنیا والوں کی پیشوائی کے لیے آتا ہے رسول ساری دنیا والوں کے استاز ہیں ان کا کوئی استاز نہیں ہے یہ ہے امی کا مطلب لیکن ان پاگلوں نے کہا امی کا مطلب انپر اب بتائیے اس ایمیلے نے بہادر گنج کے جرسے میں کہاں کے جرسے میں آپ چلے جائیے پوچھ لیجئے وہاں کے مسلمانوں سے یہی عقیدہ تمام بولو سنی کے خلاف اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقیں ہیں ان میں سب کا عقیدہ یہی ہے امی کا مطلب انپر سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ان کے مولوی کو انپر کہا جائے برا لگے گا کی نہیں ان کے باپ کو انپر کہا جائے برا لگے گا کی نہیں ابے پاگل کی اولاد تمہارے باپ دادا کو انپر کہا جائے تو تم کو برا لگے تم نبی کو انپر کا ہو جن کی حدیث پڑھ کر تم علامہ بنے ہو جن کی حدیث پڑھ کر تم مفتی بنے ہو جن کی حدیث پڑھ کر تم فتوہ دے رہے ہو جن کو اللہ نے کائنات کا بولو خزانہ اتا فرمایا جن کے سینے میں ساری دنیا کا علم اللہ نے بھر دیا تم ان کو انپر کہتے ہو آج کے بعد سے کوئی انپر کہے تو سمجھ لینا یہ مسلمان کی اولاد نہیں ہے بیمان کی اولاد ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے سننی بن کر رہیے دو وعدہ میں نے پورا کیا اب آگے چلیے تیسرا وعدہ اجازت ہے اور بولو اجازت ہے اچھے یہ بتائیے میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھنگ جا رہی ہے زور سے بولو ہاں ادھر دیکھئے ہماری ماں بہن آپ کو جانا ہے جا جاؤ میں تم کو اب منع نہیں کروں گا تم کو جانا چپ چاپ سے چلی جاؤ یا تو چپ چاپ سے بیٹھ کے سنو اور نہیں سننا ہے تو جلسے میں مت آؤ جلسے کو خرام مت کرو کیونکہ کوئی اٹھتا ہے تو جلسے کا محول بگرتا آپ لوگ تقریر کرنا آسان سمجھتے ہیں ٹھنڈی میں بھی پسین آتا ہے ممپھلی کھلا کر تقریر کرنا آسان ہے مگر حدیث سنا کر تقریر کرنا آسان نہیں ہے چربی نکل جاتی ہے چربی یہ دیکھ رہو پسینہ جببہ بھیگتا کہیں آ رہے سوختا کہیں آ رہے اور بولیے تو آم میری باتوں کو دھیان سے سنو مولانا کی محنت پر بولو تھوڑا دھیان دو اجازت ہے اب میں نے آپ سے تیسرا بادہ کیا تھا بابو لوگ میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے میرے بچے لوگ سب لوگ کھڑے ہو کر سننا ہے میں آپ سے یہ نہیں کوں گا کہ بیٹھ جائیے جگہ ہی نہیں ہے کہ بیٹھیں گے لیکن پھر بھی ہمارے بچے لوگ سب سننا ہے میری بہت دعا ہے میرا بچہ سب کامیاب ہو زور سے بولو پکہ مسلمان بن کر رہے چاہا رہے نبی کا دیوانہ بن کر رہے بولو آمین ہاتھ اٹھا کر بولو آمین اب ہاتھ نیچے کرو بابو لوگ میں نے تیسرا وعدہ کیا تھا نبی حاضر و ناظر ہیں بولو نبی حاضر و ناظر بولو قیدہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے وہ تو مر گئے بولو وہ تو مر گئے مر گئے قسم خدا دیکھئے بھونڈا وڈ یہ بھونڈا وڈ ہے کیا ہے بولو یہ بھونڈا اچھا یہ بتائیے گھنڈا جب مرے گا تو آپ کیا کہو گے انتقال کر گئے کہ مر گئے مر گئے دیکھو ادھر دیکھو وڈ وڈ میں فرق ہوتا ہے ادھر دیکھئے آئے گا تو آپ کہیں گے بیٹھو اور ایک بڑا آئے گا تو کیا کہیں گے بیٹھئے اور ایک مولانا آئیں گے تو کہیں گے حضرت تشریف رکھیے تو تینوں کا مطلب ارے بولو تینوں کا مطلب لیکن یوز الگ الگ ہے زور سے بولو یوز بچہ آیا تو کیا کہ بیٹھو اب بڑا آیا تو کیا کہ بیٹھئے اور پیر صاحب اور حضرت مولانا آگئے تو کیا کہا تشریف رکھیے تینوں کا مطلب ایسے ہی انتقا ادھر دیکھئے مرنے کا ادھر دیکھئے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تین طرح کا وڈ یوز کیا جاتا ہے گنڈا مرے گا تو کہا جائے گا مر گیا چور مرے گا تو کہا جائے گا مر گیا دکائت مرے گا تو کہا جائے گا مر گیا آتنگوادی مرا تو کہا جائے گا مر گیا لیکن جب کوئی حاجی صاحب انتقال کریں گے یا نمازی انتقال کریں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا مر گیا اور بولو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مر گیا بلکہ کیا کہیں گے حاجی صاحب انتقال فرما گئے حاجی صاحب اور جب کوئی ولی یا بزرگ ادھر دیکھئے دنیا سے جائے یا نبی دنیا سے جائے تو کیا کہیں گے پردہ کر گئے مطلب تینوں کا ایک ہے مگر یوز الگ الگ ہے لیکن وہ پاگل کی اولاد ادھر دیکھئے جو آتنگبادی کے ساتھ وڈ استعمال کیا جاتا ہے جو شرابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو چور چٹوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ وڈ نبی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اس سے بڑا بیمان اور شیطان کون ہوگا ادھر دیکھو سب کا مطلب ایک ہی ہے موت سب کو آتی ہے جلدی بولو موت سب کو آتی ہے موت ہمیں بھی آئے گی ان کو بھی آئے گی اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی بولو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت ہاتھ اٹھا کر بولو نبی کو بھی موت زور سے بلو نبی کو بھی موت آئی لیکن ادھر دیکھئے ہماری موت جب آتی ہے تو ہمیشہ کے لیے کس کے لیے لیکن نبی کی موت ادھر دیکھئے ایک پل کے لیے کس کے لیے زور سے بلو ایک پل کے لیے موت آتی ہے لیکن پھر وہ قبر میں ویسے ہی ہوتے ہیں بولو جیسے دنیا میں تھے کوئی فرق نہیں ہوتا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں ہندوستان کے اندر سب سے بڑے محدیث شاہ عبدالحق محدیث دیلوی رحمت اللہ تعالی حدیث کی کتابی آج ہندوستان میں موجود ہے انہی بزرگوں کا صدقہ ہے آپ اپنی کتابہ اشت اللمات میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے لیکن ان کی موت صرف ایک پل کے لیے ہوتی ہے وہ قبر میں اسی سریر کے ساتھ اسی بدن کے ساتھ جو بدن دنیا میں تھا وہی بدن وہی سریر قبر میں ہوتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں وہ گناموں کو دیکھتے ہیں وہ سب کچھ سنتے ہیں وہ ساری امت پر اپنے نظر رکھتے ہیں حضرات میری طرف دیکھیں ہم محدیث کو مانے یا بولو محدیث کو مانے یا بولو ہم محدیث کو مانے کہ یہ بیمان محدیث کو مانے جو مسجد میں کرتا ہے بولو مسجد میں جائے تو محدیث مدرسے میں رہے تو محدیث جلسے میں بیٹھے تو محدیث لیکن مولانا ربانی اس محدیث کے صدقے توفائل جلسے میں رہے تو محدیث زوت سے بول مچ میں میں جائے تو محدیس گھر میں رہے تو محدیس محدیس کی قدر کرو محدیس کی قدر مد کرو یہ بات چلی تو میرے کہہ دیا اب آپ ایک بات سنتے چلیے اجازت ہے اچھا میں جیسے پڑھتا ہوں قرآن کی آیت سب لوگ پڑھئے پڑھئے بول یہ گھبڑائیے گا نہیں آج آپ کو جلدی اٹھ کے جانا نہیں ہے یہ دیکھئے گھڑی ہے بولو گھڑی ہے میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے پورے بھارت میں جب سے موبائل نکلائے تب سے میں نے گھڑی باننا بند کر دیا ہے زور سے بولو گھڑی باننا تو چھوڑیا ہوں گھڑی بھی باننا بند کر دیا ہے اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے چہرہ جب تک مسکراتا رہتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے لیکن جیسے آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ گھڑی بند ہو رہی ہے تو آپ لوگ بیٹھئے چھپ جاپ سے اجازت ہے اور بولو اجازت ہے میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے لیکن خوشی میری خوشی اسی میں ہے کہ میں نے جتنا وعدہ کیا ہے جلدی جلدی سب کو بیان کر دوں ارے بولو سب کو بیان کر دوں تو میں تیسری بات بیان کر رہا ہوں بولو تیسری بات کیا نبی حاضر و ناظر ہاتھ اٹھا کر بولو نبی حاضر و ناظر زور سے بولو نبی حاضر و ناظر اب ہائیں تو ثبوت دیجئے ثبوت پہلے تو میں قرآن سے ثابت کروں زور سے بولو پہلے تو میں قرآن سے ثابت کروں پڑیے یہ جتنے حافظ لوگ آئے میں بھی حافظ ہوں ادھر دیکھئے آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں بھی حافظ ہوں تیرہ سال کی عمر میں حافظ بنا تھا لیکن آج تک بھولا نہیں ہوں ادھر دیکھئے بھولا نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں میں حافظ بھی ہوں میری طرف دیکھئے میں جیسے پڑھتا ہوں آپ لوگ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب لوگ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلناکا پڑھئے زور سے پڑھئے انہا ارسلناکا شاہدان و مبشران و نظیرا اب مطلب سنیے علماء بیٹھے یہ دیکھئے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے علاقے کے بڑے بڑے غلماء بیٹھے ہیں ذمہ داری سٹیج آئی در دیکھئے آپ اس کو ایرے گئی رہتھو گئی رہی سٹیج مس سمجھئے میں جو پڑھا ہوں اب اس کا مطلب سنیے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا شاہد کا معنی گوا بولو ہاتھ اٹھا کر بولو شاہد کا معنی مطلب یہ ہے کہ اے رسول جیسے دنیا میں میں نے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا نبی بنا کر بھیجا ایسے ہی دنیا میں آپ کو لوگوں کے لئے کیا بنا کر بھیجا گوا ہاتھ اٹھا کر بولو کیا بنا کر بھیجا یہ کون فرما رہا ہے جلدی بولو اللہ تعالیٰ اب اس سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اللہ نے نبی کو کیا کہا زور سے بولو اللہ نے نبی کو کیا کہا گواہ بولو ہاتھ اٹھا کر بولو کیا کہا اب ہاتھ نیچے کرو ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھانا چاہتا ہوں بولو مثال دو اے کوئی جائے گا نہیں ایک مثال لو مثال مثال لو تب سمجھو گے یہ بتاؤ مان کر چلو کسی نے کسی کو قتل کیا بولو کسی نے کسی کو پولیس آئی پکڑ کے لے گئی لڈو کھلائے گی کی جیل میں لے جائے گی اور زور سے بولو اور زور سے یہ بتاؤ کسی نے کسی کا مدر کر دیا تو پولیس اس کو بولو لڈو کھلائے گی اچھا جیل میں گیا اچھا جیل میں کچھ دن رہا پھر کہاں پہنچا زور سے بولو کوٹ ہاتھ اٹھا کر بولو کہاں پہنچا ہاتھ نیچے کرو جیسے کوٹ میں پہنچا قاتل کے ادھر دیکھئے جیسے کوٹ میں پہنچا وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے سر یہ تو جج نے کہا کوئی پروف کوئی ثبوت کہاں سر تین گواں ہیں کہ گواں جج سے وکیل نے کہا کہ گواں ہیں تین گواں تو جج نے کہا کہ اچھا گواں ہے تو پیش کرو تو وکیل نے کہا سر ایک گواہ اندھا ہے اندھا کیا کہا ایک گواہ نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا اور دوسرا گواہ یہاں حاضر نہیں ہے امریکہ میں ہے اور تیسرا گواہ سال پھر پہلے مرک چکا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا جج کہے گا اے پگلا وکیل میں تیری وردی اتار لوں گا تمہیں خبر نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا حاضر ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ گواہ نہیں بن سکتا جو بولو کوٹ میں حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا جو زندہ نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا تو مسلمان بھائیو آپ کی عقل کو کیا ہوگا ذرا دھیان دو ادھر دیکھو گواہ کے لیے تین باتیں ضروری ہے زندہ ہونا آنکھوں سے دیکھنا کوٹ میں حاضر ہونا تو اللہ نے نبی کو کیا کہا جلدی بولو گواہ تو اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جیسے کر زندہ مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی قبر میں حاضر ہے مصطفیٰ جیسے کل غلاموں کو دیکھ رہے تھے آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ لگائیے تو مسکول والا نعرہ نہیں مسکول والے نعرہ سے ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے اور بولو کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ نعرہ لگائیے تو پورا ہمارا پورا نعرہ کیا ہے جلدی بولیے لیکن الٹا پلٹی نعرہ نہ ہو ہمارا نعرہ اصلی نعرہ تین ہے اور بولو کیا نعرہ ہے اصلی بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور مسلک اعلی حضرت جب آپ نے مسلک اعلی حضرت کہ دیا تو اس میں غوث آزم بھی آگئے غریب نواز بھی آگئے سارے بزرگان دین آگئے مسلک اعلی حضرت مرغہ مشڑی کھانے کا نام نہیں ہے مسلک اعلی حضرت اللہ رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنے کا نام آئے مسلک اعلی حضرت اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی آپ لوگ مسلک اعلی حضرت کو پہچانو میری جو لوگ کہتے ہیں مسلک یہ چوتھا مسلک کیا ہے وہ بھی پاگل ہے کیونکہ مسلک کا مطلب یہاں پر جو میں نے بیان کیا وہ ہے وہ مطلب نہیں ہے جو امام اعظم نے وصول بنائے اور اسی وصول پر چل کر تمام ایمہ نے فتوہ دیا یا مسائل کا بولو تو میں نے کہہ دیا بابو کو بیٹھائیے اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہے اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سنا ہوں گا ایسے نہیں ادھر دیکھئے اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو ادھر دیکھئے ایک